اس کہانی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں پہلے پورے یونیورس میں سکتی سالی ٹائٹنز کا راج تھا لیکن جلد ہی ان کا راج ختم ہو گیا کیونکہ ان کے بچوں نے انہیں ہرانے کے لیے ایک سکتی سالی مانسٹر بنایا تھا جس کا نام تریکن تھا اس یدھ میں جو جیتے وہ دیوتا بن گئے اور ان دیوتاؤں کا لیڈر جیوس تھا جو کی سورگ میں راج کرتا ہے اور اس کے بھائی ہیڈیز کو نرک ملا جہاں پر یہ راج کرتا ہے انسانوں کو بنایا تاکہ وہ لوگ ان کی پوجا کریں انسان جتنی زیادہ دیوتاؤں کی پوجا کریں گے دیوتا اتنے زیادہ طاقتور بنتے جائیں گے لیکن انسان جیسے جیسے وکسٹ ہو رہے تھے وہ لوگ اپنے بنانے والے دیوتاؤں پر شک کرنے لگے اور ان میں سے کچھ لوگ دیوی دیوتاؤں کے خلاب بھی ہو گئے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں ایک کوفن تیر رہا ہے جسے ایک مچھوارہ اپنے شپ میں لاتا ہے اور جب وہ اسے کھولتا ہے تو اس میں اسے ایک مری ہوئی عورت اور ایک جندہ بچہ ملتا ہے مچھوارہ اس بچے کو اپنے بچے کی طرح پالتا ہے کچھ سالوں کے بعد ہم اسی مچھوارے اور بچے کو دیکھتے ہیں جو کی اب بڑا ہو چکا ہے اور اس کا نام پرسیس ہے جو اپنے پتا کی طرح ہی مچھوارہ ہے یہ لونگ آرگس سیٹی کے پاس ناؤں میں تھے جہاں پر ایک بہت بڑی زیوس کی سٹیچو تھی لیکن تھوڑی دیر بعد یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ آرمی کے سولجرز اس مورتی کے پیر کو توڑ کر گرا رہے تھے وہ سبھی اس مورتی کو گرا دیتے ہیں تب ہی آسمان کالا ہونے لگتا ہے اور سمندر میں سے کچھ خطرناک کریچرز باہر نکلتے ہیں وہ سبھی کریچرز آرمی سولجرز پر حملہ کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے زیوس کا اپمان کیا تھا سولجرز ان سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کرییچرز ایک ایک کر کے سبھی کو مار دیتے ہیں اس کے بعد وہ کرییچرز ایک ساتھ مل کر ایک گھیرہ بناتے ہیں اور ہیڈیز میں بدل جاتے ہیں جو کی نرک کا دیوتا ہے ہیڈیز اس مچھوارے کی بوٹ کو دیکھ لیتا ہے اور وہ اس بوٹ کو توڑتا ہوا سمندر میں چلا جاتا ہے اس حملے میں پرسیس تو بچ جاتا ہے لیکن اس کی فیملی بوٹ میں فس چکی تھی پرسیس ان سبھی کو بچانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اپنی فیملی کو نہیں بچا پاتا اور بہار آ کر وہ کافی دکھی ہوتا ہے دوسری طرف سورگ میں جب زیوس کو پتا چلتا ہے کہ انسان دیوتاؤں کے خلاف ہو گئے ہیں تو وہ کافی زیادہ گصہ کرتا ہے تب ہی وہاں پر ہیڈیز بھی آ جاتا ہے اور زیوس کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ انسانوں کو اب سبق سکھانے کی ضرورت ہے وہ زیوس سے کہتا ہے کہ آپ مجھے عزازت دیں تاکہ میں آرگس کے لوگوں کو اس کی سجا دے سکوں اپولو جو کی زیوس کا بیٹا تھا وہ اس کے لیے منع کرتا ہے کہ ہمیں عمر رہنے کے لیے انسانوں کی پریئرز کی ضرورت ہے لیکن زیوس ہیڈیز کی بات مانتے ہوئے بولتا ہے کہ انسانوں کو اب تھوڑا ڈرانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ دیوتاؤں کے پیار کی اہمیت کو سمجھ سکیں دوسری طرف پرتوی پر پرسیس کو آرگس کے کچھ سولجرز پکڑ لیتے ہیں اور وہ اسے آرگس کے کنگ کے محل میں لے جاتے ہیں وہاں پر موجود ایک سولجر کنگ کیفیس کو بتاتا ہے کہ ہم کامیاب ہوئے ہم نے زیوس کی مورتی کو گرا دیا ہے وہاں موجود سبھی انسان اسے اپنے جیت سمجھ کر جسن منانے لگتے ہیں کنگ کیفیس کہتا ہے کہ اب نیا دور شروع ہو رہا ہے جہاں آپ کوئی بھی دیوتا ہماری قسمت نہیں لکھے گا تب ہی کنگ کے بیٹی اینڈرومیڈا انہیں چیتاونی دیتی ہے کہ دیوتاوں کو گسہ دلانے کا انجام برا ہو سکتا ہے یہ دیوتاوں پر کافی زیادہ بسواس کرتی تھی پر اس کی ماں اس پر ہسنے لگتی ہے کیونکہ کوئین اب خود کو بھی دیوتا سمجھنے لگی تھی تب ہی وہاں پر ہوا شلتی ہے اور ایک کالا دھوان وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ وہاں موجود سولجرز کو اپنے اندر کھینچ کر مار رہا ہے پر پرسیس اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تب ہی اس کالے اندھرے میں سے ہیڈیز نکلتا ہے اور وہ کوئین کے پاس آ کر اس کے اندر سے اس کی لائف انرجی کھیچ لیتا ہے پھر ہیڈیز انہیں بتاتا ہے کہ آنے والے دس دنوں کے بعد وہ اس شہر پر اٹیک کرنے کے لیے کریکن کو بھیجے گا جس سے بچنے کے لیے تمہیں اپنی پرنسس کو کریکن کے حوالے کرنا ہوگا دیوتاؤں کو ناراض کرنے کی یہ سجا ملی ہے تم انسانوں کو اور جاتے جاتے ہیڈیز انہیں سب کو بتاتا ہے اس کے بعد سولڈرز پرسیس کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ اس رابشے بچنے کا کیا طریقہ ہے پر پرسیس کو بھی ان لوگوں کی طرح کچھ بھی نہیں پتا تھا اس کے بعد پرسیس کو وہ لوگ جیل میں ڈال دیتے ہیں جہاں پر اس سے ملنے کے لیے ایک لیڈی آتی ہے جس کا نام آئیو ہے اور یہ پرسیس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے آئیو پرسیس کو بتاتی ہے کہ تم آدھے انسان اور آدھے دیوتا ہو وہ اسے بتاتی ہے کہ کافی سمیں پہلے کینگ ایک لیسیس نے دیوتاؤں کے خلاف جنگ شروع کر دیا تھا لیکن زیوس نے اس سے لڑنے کے بجائے اسے سزا دینے کا دوسرا طریقہ چنا زیوس کینگ ایک لیسیس کا روپ لے کر وہ اس کے وائف کے پاس آ گیا تھا اور اس رات کوئن کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ زیوس ہے اور جب تک ایک لیسیس وہاں پر آیا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی اس کے بعد ایک لیسیس اپنی وائف اور اس کے بچے کو سمندر میں فیکنے جاتا ہے لیکن کافین کو فیکنے سے پہلے زیوس اس پر بجلی گراتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آدھا جل جاتا ہے اور ایک مانسٹر میں بدل جاتا ہے آئیو پرسیس کو بتاتی ہے کہ تم ایک ڈیمی گوڈ ہو یعنی کہ آدھے دیوتا اور آدھے انسان ہو اس لیے تم کریکن کو مار سکتے ہو اور اگر کریکن مر گیا تو ہیڈیز بھی کمجور ہو جائے گا کیونکہ کریکن کو ہیڈیز کی باڈی سے ہی بنایا گیا تھا پرسیس سمجھ جاتا ہے کہ ہیڈیز سے اپنی فیملی کی موت کا بدلہ لینے کا یہی صحیح موقع ہے اگلی سین میں پرسیس بھی ان سولڈرز کے ساتھ سامل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ لوگ کچھ ویچیس کے پاس جاتے ہیں جنہیں ہر چیز کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے اصل میں وہ لوگ ویچیس سے یہ پوچھنے جاتے ہیں کہ آخر کریکن کو کیسے مارا جا سکتا ہے دوسری طرف ہیڈیز ایکریسیس کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ زیوس کا بیٹا ابھی بھی زندہ ہے پھر ہیڈیز اسے کچھ شکتیاں دیتا ہے اور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم نے اس کے بیٹے کو مار دیا تو میں بھی زیوس کو مار دوں گا دوسری طرف پرسیس کو جنگل میں ایک جادوی ہتھیار ملتا ہے جسے زیوس نے پرسیس کے لیے بھیجا تھا لیکن وہ اسے لینے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ ان دیوتاؤں کی وجہ سے ہی اس کی فیملی کی جان گئی تھی پھر اسے جنگل میں کچھ اڑنے والے گھوڑے دکھتے ہیں اور اچانک سے وہاں پر ایک بلیک ہارس اڑتا ہوا آتا ہے آئیو پرسیس کو بتاتی ہے کہ اس کا نام پیگیسس ہے جسے دیوتاؤں نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے تاکہ تم کریکن کو مار سکو لیکن تب ہی انہیں اپنے ایک سولجر کی چیک سنائی دیتی ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریسیس بھی آ چکا ہے اور وہ پرسیس کے آتے ہی اس پر اٹیک کرتا ہے پرسیس اس سے لڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کافی زیادہ طاقتور تھا تب ہی وہاں پر اور بھی سولجر سے آ جاتے ہیں لیکن ایک ریسیس ان سبھی کو کافی آسانی سے مارتا جا رہا تھا اور وہ پھر سے پرسیس کو پکڑ لیتا ہے انہی میں سے ایک سولجر ایک ریسیس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے پھر ایک ریسیس وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کچھ سولجر اسے روک لیتے ہیں تب ہی جمین کے نیچے کچھ حل چل ہوتی ہے اور یہ موقع دیکھتے ہی ایک ریسیس وہاں سے بھاگ جاتا ہے جمین کے اندر سے جائنٹ سکورپینز نکلتے ہیں اور وہ ان سولجرز پر اٹیک کر کے انہیں مارنے لگتے ہیں تب ہی ڈریکو ایک سکورپین پر کودتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے ایک دوسرا سولجر اسے ایک بھالا دیتا ہے جس کی مدد سے ڈریکو اس جائنٹ سکورپین کو مارنے میں کامیاب ہوتا ہے ادھر پرسیس بھی دوسرے سکورپین کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جمین پر گر جاتا ہے سکورپین پرسیس کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی وہاں آئیو آ جاتی ہے اور اس سکورپین کی جہریلی پوچھ کو کاٹ دیتی ہے اس کے بعد وہ مانسٹر آئیو پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن آئیو اس سے خود کو بچا لیتی ہے اور وہ پرسیس کے ساتھ وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن سکورپین ابھی بھی ان کے پیچھے پڑا ہوا تھا پرسیس آئیو کو بچانے کے لیے اسے وہاں سے بھگا دیتا ہے اور خود اس کا سامنا کرنے لگتا ہے لیکن اگلے ہی پل وہ سکورپین پرسیس کو کھا لیتا ہے وہاں پر موجود سبھی کو لگتا ہے کہ ڈیمی گارڈم مارا جا چکا ہے لیکن تبھی پرسیس اس سکورپین کو چیڑ کر باہر آتا ہے تبھی دو سولجرز ان کی طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور اب وہاں پر سکورپین نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے وہ ان پر اٹیک کرنے ہی والے تھے تبھی کوئی انہیں دور سے اسارہ کر کے روک دیتا ہے ڈریکو ترنس سمجھ جاتا ہے کہ یہ جن ہے وہاں پر وہ جن ان کی مدد کے لیے آئے تھے اس کے بعد جن ان سکورپین کو اپنی سواری بنا لیتے ہیں اور آگے کا سفر شروع کرتے ہیں کافی لمبے سمیے کے بعد یہ لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ وچس رہتی ہے جنہیں سب کچھ پتا ہے جب یہ لوگ اندر جاتے ہیں تو وہ تینوں وچس وہاں پر آ جاتی ہے جن کے صرف ایک ہی آنکھ ہے یہ تینوں ان کا جواب دینے سے پہلے ان سے سودا کرتی ہے اور ان سولڈرز پر اٹیک کر دیتی ہے پرپرسیس ان کی آنکھ چھین لیتا ہے اور انہیں دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے کریکن کو مارنے کا طریقہ نہیں بتایا تو میں اس آنکھ کو تباہ کر دوں گا جس پر یہ وچس اس کی بات مان جاتی ہیں اور اسے بتاتی ہے کہ کریکن کو صرف میڈیوسا ہی مار سکتی ہے کیونکہ جو بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے وہ ترنت ہی پتھر بن جاتا ہے اس کے بعد پرسیس انہیں ان کی آنکھ دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے کچھ سپاہی ڈر کر واپس لوٹ آتے ہیں پر باقی لوگ اب اپنے آگے کے سفر کے لیے نکلتے ہیں اس کے بعد پرسیس کو ایک شخص ملتا ہے جو کہ اس کا پتا گورڈ زیوس ہے وہ پرسیس سے کہتے ہیں کہ اس طرح تم کبھی بھی کریکن کو نہیں مار پاؤگے اور نہ ہی ہیڈیس سے بدلہ لے پاؤگے اس لئے زیوس اسے آفر دیتے ہیں کہ تم بھی باقی دیوتاؤں کی طرح سورگ میں رہو لیکن پرسیس زیوس کو منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کی طرح جیوں گا اسے ایک گولڈن کوائن دیتے ہیں تاکہ وہ میڈیوسا تک پہنچ سکے کیونکہ وہاں جانے کی ایک قیمت تھی اس کے بعد یہ لوگ ایک ندی کے پاس آتے ہیں وہاں پر پرسیس وہی کوائن نکالتا ہے اور جن اسے ندی میں ڈال دیتا ہے اس کے بعد وہاں پر ایک بڑی سی بوٹ آ جاتی ہے جس میں بیٹ کر یہ لوگ دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں اور انہیں میڈیوسا کا ٹوٹا ہوا محل ملتا ہے سولڈرز وہاں اندر چلے جاتے ہیں لیکن آئے وہ باہر ہی رہتی ہے اندر انہیں کچھ پتھر کے سٹیچیو ملتے ہیں جو میڈیوسا کا سکار بن چکے تھے اس کے بعد انہیں ایک عورت کے ہسنے کی آواز سنائی دیتی ہے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میڈیوسا یہاں پاس میں ہی ہے تب ہی بہت سارے تیر سے ان پر اٹیک ہونا شروع ہوتا ہے اور وہاں پر کئی سارے سولڈرز لاوہ میں گر کر مر جاتے ہیں پرسیس ایک جن کو بچا لیتا ہے ڈریکو اپنے سولڈرز سے کہتا ہے کہ میڈیوسا کا پیچھا کرو لیکن اس کی آنکھوں میں مت دیکھنا دوسری طرف پرسیس خود کو اور جن کو بچا لیتا ہے تب ہی میڈیوسا ایک سولڈر کے سامنے آ جاتی ہے وہ سولڈر میڈیوسا کو دیکھتے ہی پتھر میں بدل جاتا ہے پرسیس اور جن تیروں سے بچتے ہوئے بھاگتے ہیں پر میڈیوسا ابھی بھی ان لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے پرسیس جن سے کہتا ہے کہ میں اسے چکمہ دے کر باہر لاتا ہوں اور تم موقع ملتے ہی اس پر اٹیک کر دینا پرسیس میڈیوسا کو اپنی طرف اٹریک کر کے بھاگنے لگتا ہے میڈیوسا بھی اب اس کا پیچھا کرنے لگتی ہے پرسیس اسے اپنے پیچھے بھگاتا ہوا جن کے پاس لے جاتا ہے موقع ملتے ہی جن اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن وہ چوک جاتا ہے اب میڈیوسا اسے پکڑ لیتی ہے اور اسے پتھر میں بدل لے لگتی ہے لیکن میڈیوسا ایسا نہیں کر پاتی کیونکہ اس جن کے سریر میں مان سے ہڈیاں نہیں تھی جن میڈیوسا پر ہستا ہے اور خود کو بلاسٹ کر لیتا ہے اب میڈیوسا جکمی ہو چکی تھی تبھی ڈریکو ایک نکیلے پتھر کو میڈیوسا کی پوچھ پر گرا دیتا ہے تبھی میڈیوسا گسے میں مڑ کر ڈریکو کی طرف دیکھتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھی اب پتھر میں بدل جاتا ہے اب پرسیس کو بھی موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنی سیلڈ میں میڈیوسا کی پرچھائی دیکھ کر اس پر اٹیک کرتا ہے اور وہ میڈیوسا کا سر کاٹ دیتا ہے اس گفہ کے اندر سے صرف پرسیس ہی بہار آتا ہے بہار ایکریسیس وہاں آ کر آئیو کو مار دیتا ہے پرسیس گسے میں اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن ایکریسیس کافی زیادہ طاقتور ہے وہ پرسیس کی تلوار بھی توڑ دیتا ہے ایکریسیس پرسیس کو مارے جا رہا تھا لیکن آئیو کو مرتا ہوا دیکھ کر پرسیس جیوس کی تلوار اٹھا لیتا ہے اور ایکریسیس پر اٹیک کرنا سرو کرتا ہے اور آخر کار وہ ایکریسیس کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس کے بعد ایکریسیس واپس انسان میں بدل کر مر جاتا ہے پھر پرسیس آئیو کے پاس آتا ہے آئے اس سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے جلدی جاؤ اور کریکن کو مار کر انسانوں کو بچا لو اس کے بعد آئے مر جاتی ہے تب ہی وہاں پر وہی بلیک پیگیسس آ جاتا ہے جس پر بیٹھ کر پرسیس سہر کی طرف بڑھتا ہے دوسری طرف سمندر سے کریکن بہار آنے لگا ہے لونگ سمجھ جاتے ہیں کہ اب کریکن آ رہا ہے اس لیے لونگ پرنسس کو بندی بنا کر سمندر کے سامنے لٹکا دیتے ہیں تاکہ اس کی قربانی سے کریکن سانت ہو جائے اور باقی سبھی کو چھوڑ دے لیکن کریکن اس سہر کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے دوسری طرف سرگ لوگ بھی کاپنے لگتا ہے وہاں پر ہیڈیز آ کر انہیں بتاتا ہے کہ میں نے سبھی دیوتاؤں کو دھوکا دیا تاکہ میں زیادہ طاقتور ہو سکوں چونکہ کریکن ہیڈیز کی باڈی سے بنا ہے اس لیے کریکن جتنی زیادہ طباہی مچائے گا ہیڈیز اتنا زیادہ طاقتور ہوتا جائے گا اور باقی دیوتاؤں کمجور ہوتے جائیں گے اب پرسیس بھی کریکن کی طرف بڑھ رہا ہے لیکن تب ہی ہیڈیز وہاں آ کر اس کا راستہ روکتا ہے اور وہ اس کے پیچھے کئی سارے مانسٹر بھیجتا ہے ان میں سے ایک مانسٹر پرسیس سے میڈیوسا کا سر چھین لیتا ہے پرسیس اس مانسٹر کا پیچھا کرتا ہے تاکہ وہ میڈیوسا کا سر واپس لے سکے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سموندر سے جائنٹ کریکن باہر آ جاتا ہے اسے دیکھ کر پرسیس کافی زیادہ ڈر جاتی ہے دوسری طرف پرسیس ابھی بھی میڈیوسا کا سر واپس لینے کی کوشش کر رہا ہے وہ کریکن سے بچتے ہوئے نکلتا ہے اور آخر میں اس کریچر پر کود کر اسے پکڑ لیتا ہے اب کریکن بھی پرسیس کی اور بڑھ رہا تھا پرسیس بھی اب میڈیوسا کا سر لے کر پرسیس کی طرف بڑھتا ہے اور پھر وہ کریکن کے سامنے میڈیوسا کا سر باہر نکال لیتا ہے میڈیوسا کی آنکھوں میں دیکھتے ہی کریکن پتھر میں بدلنا سرو ہو جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی پوری باڈی پتھر میں بدلنے لگتی ہے اور وہ ٹوٹ کر گرنے لگتا ہے اب پرسیس بھی پرسیس کے سامنے ہیڈیز آ جاتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے پر پرسیس جیوس کی تلوار سے اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہیڈیز واپس نرک میں چلا جاتا ہے پھر پرسیس پانی میں کود کر پرنسس کو بھی بچا لیتا ہے پرنسس اینڈرو میڈا اس کے سامنے شادی کا پرستاؤ رکھتی ہے تاکہ وہ اس سے شادی کر کے آرگس کا راجہ بن سکے لیکن پرسیس منع کر دیتا ہے کیونکہ اسے راجہ بننے کی کوئی اچھا نہیں تھی کچھ ٹائم بعد وہاں پر جیوس بھی آ جاتے ہیں اور اس کے انعام کے طور پر آئیو کو واپس زندہ کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی بچے ہوئی زندگی اس کے ساتھ سکون سے بتا سکے تو یار ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کرنا تاکہ میں آپ کے لیے اور بھی ایسی ویڈیوز لا سکوں اور اگر آپ لوگوں کو اس کا اگلا پارٹ دیکھنا ہے تو مجھے کمنٹ میں بتانا اور اگر آپ لوگ میری ویڈیوز کو پہلی بار دیکھ رہے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا تینک یو فور ووچنگ